جب جب کسی مدے پر مسلمانوں کی رائے کو دیش دروہ سے جوڑ دیا جاتا ہے مسلمان اگر کسی بات کو رکھے اسے درکنار کر کے بہت سنکھیک بات کے آسرے ستہ پر بنے رہنے کی منشاہ کے تحت فیصلے ہونے لگیں تب سمجھ لینا کہ اس کا اثر کہ صرف مسلمانوں تک رہے گا یہ بالکل غلط ہے سیاست کے لیے کوئی سگا نہیں ہے سیاست ستہ کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہے ستہ کسی دھرم کی پوشک نہیں ہے صرف کرسی کی پوشک ہے یہ بات جتنی جلد ہی سمجھ میں آ جائے نقصان اتنا ہی کم ہوگا دھرم کی افیم کے آسرے جن مانس میں تو نفرت پیدا کی گئی اس آسرے پرکیس کے بدلے میں ووٹوں کی فصل کاٹی جائے گی اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلایا گیا تو دیش کے بہت سنکھیکوں میں سے کچھ لوگوں کی جماعت تالی بجانے کے لیے نکل پڑی تھاکے لگانے لگی مسکرانے کے لیے سڑک پر اترنے لگی سرکار کے فیصلے کو اس وقت میں صحیح بتانے والے آج سرکار کے فیصلوں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بی مسلمانوں کے گھروں کو روننے کے وقت جشن منانے والے اب سوال کرنے کا اپنا حق کھو چکے ہیں کانپور دیہات میں یوگی آدتنات کے بلڈوزر کی بلی چڑھی ماں بیٹی کی لاش آج ان لوگوں سے سوال کر رہی ہے جو بلڈوزر کو ہندو توقع رکشک مان رہے تھے خود کو پترکار کہنے والے ہمانشو مشرا کانپور دیہات میں بلڈوزر کا ویروت کر رہے ہیں سرکار پشاسن سے سوال کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن یہی مشرا جی 21 اپریل 2022 کو بلڈوزر کے نام پر خوش ہو رہے تھے جشن منا رہے تھے برٹن کے پور پردھان منتری بوریس جانسن کا فوٹو پوسٹ کر کے کہہ رہے تھے بوریس جانسن بلڈوزر لے کر دلی کے جہانگیر پوری آئیں گے مشرا جی بوریس جانسن سے خوش نہیں تھے بلکہ خوش اس بات سے تھے کہ دلی کے جہانگیر پوری میں مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جانا تھا ان کو بے گھر کیا جانا تھا اس لیے مشرا جی خوش تھے اتنے خوش مجاز ہیں مشرا جی کہ صرف مسلمانوں کی بربادی پر خوش ہوتے ہیں تب ہی تو چار جون 2022 کو ٹوٹ کر کے کانپور کے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے لیے کہتے ہیں مسلمانوں کو جہادی بتاتے ہیں دراصل کانپور میں ایک پردرشن کے بعد کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ان ناموں کی لسٹ مشرا جی اپنے ٹوٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے یو پی کے مکہ منتری یوگی آدتنات کو ٹیک کر کے کہتے ہیں کہ ان جہادیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلوا کرے نہ انام دیجئے اور اب جب کانپور دیہات میں سمان دھرم اور سمان جاتی کے لوگوں پر انیائے ہوا بلڈوزر چلا تب افسروں سے لے کر نتاؤں تک پر تھوک رہے ہیں مشرا جی 12 جولائی 2022 کو آفرین کے توڑے گئے گھر کی ویڈیو پترکاہ آرفہ خانم نے ٹوٹ کی اور سوال کیے سرکار سے تو مشرا جی بتانے لگے کہ یہ تو پہلے گھر پر چلا ہے ابھی کئی گھر باقی ہیں 7 مارچ 2022 کو مشرا جی خوش تھے پتا رہے تھے کہ 10 مارچ کو یوگی جی کا بلڈوزر بہمت حاصل کر رہا ہے مسلمانوں کو جہادی بتانے والے مسلمانوں کے گرتے گھروں پر تالی بجانے والے یوگی کے بلڈوزر کی تعریف کرنے والے ہمانشو مشرا اب رو رہے ہیں چلا رہے ہیں جھلا رہے ہیں تھوک رہے ہیں یوگی جی کے بلڈوزر پر یوگی جی کے افسروں پر کیونکہ اب بلڈوزر کی آگ ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے وقت کی آنڈھی کا کچھ نہیں پتا کب کس طرف چل جائے دوسروں کے گھروں پر بلڈوزر چلتا دیکھ خوشی اور اب اپنے پر بات آئی تو تھوک رہے ہیں مشرا جی پترکار روہینی سنگھ لکھتی ہے چنگاری کے کھیل کی برائی یہی ہے کہ اس کی لگائی آگ ایک دن آپ کے گھر پر بھی پہنچتی ہے دمن کا پرتیق بن چکے بلڈوزر پر آج آپ چپ رہے تو کل وہ آپ کے گھر بھی پہنچے گا ہمیں سنشت کرنا ہے کہ دیش سمویدھان سے ہی چلے کسی کے ہٹ اور اہنکار سے نہیں ورنہ لوگتن تر بھارت میں اتحاس بن جائے گا بلڈوزر اب گھر تباہ کرنے تک سیمت نہیں ہے کل بلڈوزر نے ایک پریوار ہی تباہ کر دیا ماں بیٹی گھر کے اندر ہی تھی اور بلڈوزر نے نرممتہ سے ان کی جیون پر پرہار کر دیا یہ ایک برہمڈ پریوار تھا مسلم پریوار ہوتا تو شاید اس گھٹنا پر بھی بلڈوزر کا راج ختم کر کے بلڈوزر کا راج لائے گیا تھا تب ٹی وی چینل جنتہ بہت خوش تھی وپکش کے دل کے لوگوں کو جاتی دھرم دیکھ کر بلڈوزر نے روند دیا تھا تب جب سب زد میں آ گئے ہیں جب قانون کا راج ختم ہوگا تو سب کو روند آ جائے گا ستہ کرور ہوتی ہے قانونی لگام ضروری ہے اگر ہاترس میں دلت ریپ پیڑت کی لاش رات کو مٹی کا تلڈ ڈال کر جلانے والی گھٹنا کا ویروڈ یوپی کی جنتہ نے کھل کر کیا ہوتا تو شاید کل کانپور جیسی گھٹنا نہیں ہوتی لیکن جاتی دھرم میں بڑھ چکے سماج کی شاید اب بھی آنکھیں نہ کھلیں پر شاسن کا بلڈوزر اسی طرح چلتا رہے گا